کچھ ہے اس پہ بولنے کے لیے میں مختصر بات سمیٹ رہا ہوں اصل میں لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم مجبور ہیں تو کیا کریں ہم یہ تو خواہش اتنی جب مسلط ہو جاتی ہے ہمارے اوپر یہ تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے منٹلی بھی آدمی ڈسرپ ہوتا ہے تو یاد رکھو یہ اللہ نے آپ پر آپ اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائیں اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو آیت ہیں میرے پر پیزے نہیں ہیں تو ایکچولی ابھی ہے ایڈوکیشن ایکچولی ابھی ہے فطرت اس چیز سے متاثر نہیں ہے فطرت کہتی ہے آپ کے دلائل کیا ہیں غلط ہیں اگر یہ اللہ مسلط نہ کرتے نا مردوں پر یہ شہوت تو میرا خیال ہے کوئی ستر ستر سال میں جا کے بھی لوگ شادی نہ کرتے تو قدرت کا ایک نظام ہے قدرت ایک سسٹم کے تحت لوگوں کو چلانا چاہتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کم خاندان کی لڑکیوں سے شادی پر مجبور ہوگے ان کو گھر ملے گا اگر مجھ زنی کی اجازت دے دی جائے مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے بہت معذرت مجبوری ہے اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکہ میں کیا کریں گے تاخیر نقصان کس کا ہوگا لڑکیوں کا وہ لڑکیاں بھی پھر ہنٹ پریکٹس کریں گی جو کہ کر رہی ہیں وہ بھی مجبور ہوں گی تو اسلام نے آپ پر اللہ نے آپ کے اوپر یہ شہوت اسی لیے مسلط کیے کہ یہ آپ کا یہ آپشنل نہیں رہنے کا بلکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جائے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا عورت کو بات آرہی ہے سمجھ میں اس کا گھر بسے گا تو اگر اس کی اجازت دے دی جائے بھئی ایڈوکیشن کا ہے بھی تو تعلیم ہے بھی تو ایکچولی بیڑا غرق ہوگا جو کہ ہو رہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرے ہم بھی حاصل کرے تو بات کی کتنی تعلیم حاصل کر لیں گی اور اگر کر بھی لیں گی تو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا نیچر کا متبادل نہیں ہے جو چیز آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بارحال پورا کرنا ہے دیکھو اگر آپ کے پاس ایڈوکیشن کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے آپ مصروف ہیں جس کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے تو کیا پیٹ آپ کو بھوک لگانا چھوڑ دے گا ہے بھئی یا کوئی ڈاکٹر یہ فتوہ دے دے گا کہ چونکہ آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے لہذا آپ اگر نہیں بھی کھائیں گے تو صحت کو نقصان نہیں ہوگا کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو آپ کے باپ کو بھی کھانا پڑھے گا کھانا پڑھے گا آپ کو ورنہ باڈی کا نقصان ہوگا تو یاد رکھو جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے اسی طرح عورت اور عورت کے لیے اسی طرح مرد ضروری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلاتا آپ کو اس لئے اسلام نے تمام راستے بند کر دی خواہش پوری کرنے کے کیونکہ وہ سارے نیچرل ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے صرف ایک ہی نیچرل ہے کہ مرد کا کانٹیکٹ عورت سے اور عورت کا مرد سے اس کے علاوہ کوئی نیچرل نہیں ہے ہاں ایک آخر میں میں ایک بات ضرور کہوں گا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے انہوں نے یہ کہا ہے کہ زینہ سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو شاید مصطحاب ہو تو یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں بڑی برائی سے بچنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی برائی کرتا ہے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ چلو بڑی سے بچ گیا لیکن اس چھوٹی کو بھی برائی ہی کہا جائے گا کوئی اگر ہیروین کہتی ہے اب اسے ہیروین چھوڑوانے کے لیے چرس پہ لے آتے ہیں کہ یار چلو اس سے تو بچے گا نا اب ایک دم تو نہیں چھوڑ سکتا تو یہ اس عمل کی یوں تو تعریف کی جائے گی کہ یار چلو اس برائی سے بچ گیا لیکن اس کی بیس پہ چرس کو آپ یہ کہہ دیں شروع کر دیں کہ چرس جائز ہے یا وہ بھی کوئی افضل چیز ہے اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی تو اصل راستہ یہی ہے کہ کسی کو زنا کا خطرہ ہے بھاگے وہاں سے بس اور وہ کس کی طرف لکے نکاح کی طرف لکے میار اپنا گرائے اور پھر بھی نکاح نہیں ہوتا تو روزے رکھے کسرس سے تاکہ جسمانی قوت ٹوٹے اور آخری بات یہ کہ یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے یہ بھی سو فیصد غلط ہے کہ اس کے کرنے سے آدمی زنا سے بچ جاتا ہے کیونکہ اس میں آدمی کی ڈیزائر پوری طرح پوری نہیں ہوتی اس کی تھرک بڑھتی ہے کام نہیں ہوتی اگر کوئی زنا یہ کام کر بھی لینا پھر بھی زنا کی طرف لپکے بلکہ اور زیادہ لپکے گا کیونکہ یہ خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے آپ کے جو دل کی خواہش ہے نا نفس کی خواہش یہ پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے